اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک ہوں شکر الحمدللہ تو جناب یہ ہے میرا مورننگ ٹائم اور آج آپ کے ساتھ میں اپنی مورننگ ٹو ایوننگ نون سٹوپ روٹین شیئر کرنے جارہی ہوں تو پھر پورا ولوگ ضرور دیکھنا اور اگر پسند آئے تو لائک ضرور کرنا اور شیئر بھی کرنا اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دینا تو میرے وشلہ ولوگ پر ویوز تو اچھے آئے تھے لیکن لوگوں کے لائک کم ہونے کی وجہ سے میرے اس ولوگ کا ولوگ کا ڈیوریشن بہت کم تھا تو پلیز اگر آپ کو ولوگ پسند آتا ہے تو پھر لائک کر دیا کریں کیونکہ ہماری جو ہوتی ہے وہ چوبیس گھنٹی کی محنت ہوتی ہے چوبیس گھنٹی کی محنت کو ہم ایک دس سے پنہ منٹ کی ویڈیو میں کنورٹ کر کے آپ لوگ کے لئے ولوگ بناتے ہیں اور آپ اس ویڈیو کو کلک کر کے لیکن سکپ کر کے دیکھتے ہیں تو پھر وہ ہماری ویڈیو جو ہے ویسٹ ہو جاتی ہے اور اس سے ہمارے چینل کو نقصان ہوتا ہے چینل جو ہے وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے تو پلیز ویڈیو کو پورا ووچ کیا کریں لائک کیا کریں کومنٹ کیا کریں تو ادھر جو ہے ناشتیا کا ٹائم تھا صبح ساڑھے چھے بجے کا تھی کچھ یہ ٹائم تھا میں نے چاہے وغیرہ رکھ دی تھی بنانے کے لئے اور یہ جو ویڈیو کے یہ میں نے لکڑی کے چولے پر کھانا بنانے کا تجربہ کیا ہے بہت اچھا میرا تجربہ رہا اور بہت مزہ بھی آیا مجھے کیونکہ سردی ہے تو وہ لکڑی کے چولے لگاؤ تو اس پر بہت اچھا لگتا آئے گا تو ادھر جو ہے نا صبح صبح گوبی کے پراتھے بنا رہتی میں اپنے ہزبن کے لئے تو ادھر جو ہے نا میں نے پراتھے بنانا شروع کر دیئے تھے بچے جو اس وقت سو رہے تھے ہزبن جو ہے وہ بھی سٹیمز ہو رہے تھے تو پھر میں نے کہا چلو پھر ناشتہ بنا لوں اس کے بعد جو ہے نا سب کو پھر دیکھے کر کے اٹھائیں گے تو بس ایک ہاتھیں موبائل پکڑ کے دوسرے ہاتھ سے جو ہے نا کام کرنا وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کہ ٹرائپورٹ کی جو ہے نا مجھے بھی عادت نہیں ہے یہ میں کوشش تو کرتی ہوں کہ میں اسے یوز کروں پھر عادت ہو جائے گی لیکن نا بس دل نہیں کرتا ہے کہ اس کو یوز کروں میں نے منگا کے اس کو ویسے رکھ لے لیکن میں کوشش کروں کہ آہستہ آہستہ میں اپنے بلوگ میں اس کو یوز کروں تاکہ مجھے کچھ آسانی ہو جائے نا کیونکہ پھر ایک ہاتھ سے موبائل پکڑ اور دوسرے ہاتھ سے کام کرو تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہوتا ہے تو ساتھ ادھر جو ہے نا میں آگ کو بھی پھوکے مار مار کے جلا رہا تھا کیونکہ روٹی کے ٹائم اگر آگ کام ہو جائے تو پھر روٹی سوک جاتی ہے خیدر جو ہے نا مارا گرم گرم گو بی کا پراتھا جو ہے نا بن گیا تھا اس کے اوپر جو ہے نا ہم گھر کا بنا وہ مکھا لگا کے اپنے ہزبنٹ صاحب کو دیں گے اور وہ ناشتہ کریں گے مجھے سے سردی کا ٹائم اور گو بی کے پراتھے مولی کے پراتھے ہوں تو یہ تو سردیوں کی فسوگاتی ہوگی اور میرے بھی تو خیر پالک کے پراتھے بھی بڑے مزے کی بنایا کرتی تھی ساکھ کے پراتھے بھی بڑے مزے سے بنایا کرتی تھے وہ ساکھ جو ہوتا ہے نا اس کو پھر نا اچھے سے ڈرائی کر کے اور پراتھے میں اس کے سٹفنگ کر کے جس طرح میں نے گوبی کی ہے اسی طرح کی جو نا سٹفنگ کر کے تو وہ بناتی تھی اور ہم بڑے شوک سے کھاتے تھے اس وقت کافی ٹائم ہو گیا اس طرح کی چیز کھائے ہوئے تو ادھر جو ہے نا ہزبنٹ کام پیچے رہے گئے تھے ناشتہ وغیرہ کر کے تو بچوں کو پھر میں نے اٹھا لیا میں نے کہا باہر ہی آجاؤ کیونکہ کوئی لوگ کا سیکھ تھا تو پھر ہم باہر ہی بیٹھ گئے تھے بچوں نے پھر اپنا ناشتہ شروع کر دیا ما شاء اللہ سے تینوں کی تینوں ناشتہ خود کر لیتے ہیں تو بس میں نے جو کام بکھ رہا تھا سارے جو کیچن کے بڑتن لاکہ رکھے ہوئے تھے باہر ایک ایک کر کے وہ اٹھانا شروع کر دی اور یہ اپنا ناشتہ کرتے رہے اچھا میں جو نا بہت کام صبح ناشتہ کرتی ہوں اگر کرتی بھی ہوں تو پھر لیٹ کرتی ہوں اور اگر لیٹ بھی کرتی ہوں ضروری نہیں میں نے پراتھائی کھانا کچھ بھی ہو سکتا ہے بعض اوقات میں صبح ناشتہ میں نڈلز پکا لیتی ہوں اپنے لیے یا پھر سیمیاں پکا لیتی ہوں یا اگر کچھ نہیں تو پھچائے اور بسکوڑیا چائے اور کیک وغیرہ کھا لیتی ہوں جو صبح مطلب ناشتہ کرنا ضروری ہے کرنا چاہیے لیکن میرا جو ہے نا کبھی کوئر بلکل دن نہیں کرتا ہاں اگر کچھ میری مرضی کا اور کچھ بہت اچھا ہے اس طرح سے پکا ہوا ہے کہ میرا دل کرتا ہے میں کھاؤں تو پھر میں کھا بھی لیتی ہوں لیکن زیادہ تار جو ہے میں ناشتہ صبح کا اس کی پھر مجھ سے ہو جاتا ہے گا تو ادھر جو ہے نا ارمشک اپنی مستیاں چال رہی تھے تو پھر جو ہے ناشتہ کے بعد میں نے سب سے پہلے جو ہے نا چولے وارا کام جو سمیڑ کے سائٹ پر کر دی کیونکہ میرے بچے چھوٹے ہیں پھر وہ سہن میں کھیل رہی ہوتے ہیں تو پھر گرم کوئلے کے وجہ سے یا پھر کوئی کوئلہ نیچے گر جاتا ہے چولا بھی تو بچہ کہیں گر گرانا جائے اس لئے جو ہے نا سب سے پہلے نا میں احتیاطاں جو ہے نا سائٹ پر کر جاتی ہوں چولا اس کے بعد جو ہے نا پھر میں نے اپنے کام سارے شروع کر دیئے تھے اب میں ٹینشن فری ہو گئی تھی کہ بچے کھیلیں گے ان کو لگنا جائے تو پھر میں کمرے میں آگئی اور آج جو ہے نا کمرے کی جتنی بھی دو رضائیاں تھی ہیں مرپس وہ جو ہے نا میں اوپر دھوپ میں ڈال کے آگئی تھی کیونکہ دھوپ بہت اچھی تھی میں نے کہا چلو آج جو نا بستروں کو دھوپ لگا دے تو پھر میں نے ایک روم صاف کہا دوسرا روم صاف کہتی سر روم صاف کیا اس کے بعد جو نا میں نے سہن میں جھاڑوں ماری اس کے بعد جو نا میں اپنے ویڈروم میں آکے تھوڑا دیر کیلئے بیٹھ گئی تھی کیونکہ میں تھوڑا جارہ ریسٹ کر کر کے کام کر دیئے سردیاں آگئی تھوڑا سوستی بھی ہوتی تو تھوڑا سا ریسٹ کر لیتی پھر کام شروع کرتی ہوں پھر ریسٹ کرتی ہوں وہ آپ کو آگے ویڈروم میں باتا لگیں گے تو یہ جو نا یہ میں چیورا کھا رہی تھے اور یہ سپیشل میری فرمائش پہ کراچی سے پارسل ہو کر آیا ہے کہ یہ میرے اببو نے بھیجا ہے مجھے چیورا تو میں نے کہا چلو آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں کچھ جو میرے اپنی فرنڈز کو بتاتی ہوں کہ میں چیورا کھا رہی ہوں اکثر ہو نا بات ہو رہی ہوں ویڈس اپ پہ چٹ چٹ اور یہ بھی کیا کر رہی ہوں مار لی تھی لیکن میں نے فرشنی دھویا تھا میں نے کہا چلو میں جو نا پہلے اپنا پکانے کے کام کروں گی کیونکہ پھر گند ہو جائے گا اس کے بعد ایک دفعہ ہی صفائی کروں گی کیونکہ اب بھی میں نے فرائد ہو دیا پھر میں جو بارہ چولا جلا ہوں گے جو دوبارہ گند ہو جائے گا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے تو آج جو نا میں پکانے والی تھی آلو مٹر شوروے والے اور ساتھ جو نا کر کے اس کو پلاؤ بنا لیں گے تو بھائی اس لئے جو نا پھر میں نے اس طرح سیکھا اور ویسے بھی یہ میری نا مجھے اس طرح کا پسند بھی ہے گا جب میرا پہلا بیٹا تھا ماشاء اللہ ہونے والا تو میری بہت زیادہ کریونگ تھی اسی آلو مٹر کی اور ترکیے والے چاول کی نا میری بہت کریونگ تھی میں نے بہت زیادہ کھائیں ہیں گے تو آج جب میں پکار چیتا ہوں مجھے وہ اپنا ٹائم یاد دارہ میں اس کمپنیشن میں پکار تھی وہاں زیادہ جب مٹر آتے ہیں سیزن کی تو مٹر پلاوی بن جاتا ہے گا خیر ادھر جو نا میں نے ترکیے والے چاول کے لئے بھی ایک پیاز لے لیا میڈیوم سائز کا ساتھ دو تین کڑی پتے لے لیا اور زیدہ لے لیا تھوڑے سے گرم مسائلے لے لیا کھڑے علاچی دارچینی وغیرہ تو بس اس کا میں نے جو نا ترکہ لگایا اور پانی ڈال کے جو نا چاول میں نے در پہلے سے بھگو کے رکھے تھے اور دو گلاس میں چاول بنا رہی تھی تاکہ ہم رات میں بھی کھا لیں اور جب ہمیں دو ٹائم کھانا ہوتا ہے بچوں نے میں نے اور حجبن نے اگر ہم دو ٹائم کھانا ہوتے تو ہمارے دو گلاس چاول انف ہوتے ہیں تو ادھر جو نا میں اپنا اویل ویڈا جگ دیکھ رہی تھی کہ اللہ جی میرے تو اویل ویڈا جگ کا کوئی حال نہیں جب سے میں نے باہر پکانا شروع کیا لکڑیوں پر تو میرے برطن تو برطن میرے ڈبوں کا مسائل ہو کبھی کوئی حال نہیں ہے تو ادھر جو ہے میرے چاول پک گئے تو میں نے چاول کو اٹھا کے سائد پر رکھ دی اور اپنی ہانڈی پکانا شروع کر دی کیونکہ آگ جو ہے وہ اچھی چل رہی تھا میں نے کہا چلو فٹا فٹ جو ہے پنا کام کر لیتے ہیں تو در میں نے پیاز رکھے اور جب سے میں نے پکانا شروع کیا میرے پیاز جو تھوڑے اوور کھو جاتے ہیں بٹ بہت اوور نہیں ہوتے کہ ان میں مٹھاس آ جائے تو میں مطب سمحال لیتی ہوں اس سٹیج پہ آکے تو ادھر جو نا میرے پیاز فرائی ہو گئے تھے اس میں نے ادھا کسن کا پیسٹ دالا اور جتنے بھی بیسک مسائلیں ہیں آج میں نے کچھ نیو مسائلیں بھی کھول ہیں مطب گرہ مسائلہ حالکہ میرے گھر میں پسند نہیں کرتے بچے اور ہمیں بلکل پسند نہیں کرتے جس کی موں میں بھی آ جانا اٹھا گے پھینک دیتا ہے تو وہ کہتے ہیں مد ڈالک اور ہمیں نہیں پسند لیکن پھر بھی جو نا آلو مطر کہنے میں نے آج دل بھر کے سارے مسائلیں دالیں گے گرہ مسائلہ کیا جیرہ کیا گئے وہ سارے مسائلیں برنہ جو نا میں بیسک مسائلوں سے کھانا مناتی جسٹ نمہ کھل دی چوہتہ کوئی مسائلہ میں نے کبھی ایڈ نہیں کیا لیکن اس میں جو نا میں نے آج ایڈ کیا تھا اور ادھا جو نا آلو مطر میں نے کاٹ کے اور چھیل کے رکھ دیئے تھے اور پھر بس میں نے آلو مطر چاول بن گئے تھے اب صرف سالن رہ گیا تو مجھے اتنی ٹینشن نہیں تھی میں نے کہا چلو بس ایک دفعہ سالن بن گیا نا کیونکہ پھر یہ ٹو ٹائم تو آرام سے میرا نکل جائے گا مسائلہ بھون گیا اس کے بعد میں نے اچھے سے اس میں آلو مطر دھو کے ڈال لیئے تھے ایک دفعہ پھر دھو لیئے تھے کیونکہ آگ کی جو نا مٹی آ رہی تھی بار بار آ رہی تو میں نے جو نا ایک دفعہ پھر دھو لیئے تھے اور جب میں نے اس کو ڈال لیئے تو پھر میں نے اچھے سے بھول لیئے اور بہت پیاری جو نا خوشبو آ رہی تھی اس کی کیونکہ آگ پر پکنے کا طاقت ہے وہ فلیور بھی تھوڑا سا الگ ہو جاتا ہے تو بہت پیاری خوشبو آ رہی تھی بچے جو آس پاس کھیل دیتے ہیں اور ہزمین جو نا اس ٹائم مجھے وٹس اپ پر میسج کرنے میں لگے وہ تھے کہ کیا کر رہی تو میں ان کو کی تصفیر بنا کے بیج دی کہ دیکھ لو میں کیا کر رہی میں کھانا بنا رہی ہوں تو کیسے چلو ٹھیکی تم بنا کر رکھو میں یہ بات تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا اور تقریباً یہ کام کرتے کرتے ہیں مجھے کوئی ایک بجے ایک یا ڈیڑھ بجے کا ٹائم تو ہو گیا تھا دو ڈھائی بجے جو نا میں اپنی کوکنگ سے فری ہوئی تھی کل کے دن یہ کل کا ولوگ ہے تو کل کے دن جو نا میری کوکنگ کا ٹائم بہت لمبا چلا گیا تھا آہستہ کیونکہ پھر ایک ایک چیز جو نا کیچن سے لے کے باہر آؤ پھر باہر سے لے کے ایک چیز کو پھر لے کے ادھر سیٹ کرو پھر پکاؤ تو وہ تھوڑا لمبا چھوڑا کام ہو گیا تھا ادھر میرا گرم مسالہ بھی گر گیا تھا لیکن چلو خیر کوئی بات نہیں اور ادھر جو نا ہماری ہانڈی ماشاءاللہ سے پک گئی تھی تو تھوڑا سا جو نا شوروے میں پتلا تھا سو گاڑا ہونا تھا تو میں نے کہا چلو میں نا اس پر دھنیا دال کے چھوڑ دے کیونکہ ور کر کے تو کوئی لے میں نا وہ جو بھی دیا گیا تھوڑی بوت کا سکتے گی وہ پوری ہو جائے گی تو ادھر جو نا میں نے بچوں کو اس سے پہلے نا چاول وغیرہ کھلا کے کیونکہ ان کی فرماس پر چاول بنا تو میں ان کو کھلا کے نا کمرے میں لٹا دیا تھا کارٹون لگا کے تم لوگ جو نا کارٹون دیکھ لو میں بھاگی کے کام کر لیتی ہوں ادھر جو نا میں نے دھنیا ڈالا اور آج جو نا ہنڈی میں تھوڑی سی مرچے تیز ہو گئی تھی کیونکہ میں وائس آور بعد میں کر رہی ہوں تو میرے لیے تو ناروالی تھا لیکن ہزبن جو نا وہ تھوڑی سی کم کھاتے تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ آج جو نا مرچے تھوڑی سی تیز ہیں گی تو یہ ہے گا میرا کھانا بچوں کو میں کھلا چکی تھی اس کے بعد جو نا پھر میں نے ادھر ہی بیٹھ کے کھانا کھا لیا تھا تو یہ یمی یمی سے آلو مٹر ساتھ چاول بہت مزے کماتا میرا کھانا تھا میں نے اچھے سنجوائے کر کے اپنا کھانا کھایا ساتھ میں نے اپنے کچھ جو فرنس کے بلوگ تھے وہ دیکھنے تھے وہ ووچ کی اور پھر کھانا کیا اور پھر مائنسٹ کر لیا کہ کھانا کھانے کے بعد جو نا مجھے یہ کام ہے نا فنش کرنے اور ان کاموں میں تھا کہ مجھے اپنے گھر دھونا ہے گا اور بچوں یہ کچھ کپڑے تھے وہ دھونا ہے بچوں کے جو بیگ تھے توشن ورے وہ دھونے ہیں گے تو بہت سارے کام جو نا میرے مائنڈ میں تھے اور آج صبح سے یہ ٹائم تھا کہ ایک منٹ بھی ایک ہوتا ہے نا آرام سے جو نا ایک ریسٹ لی ہوگی بس اب کام ختم ہوگی نہیں تو اس لیے جو نا آج کے بلوگ کا ٹیٹل ہی ہے یہ نون سٹوپ روٹین تو بچے کہتے ہیں ماما ہمیں نا کچھ کھانے کے لیے دے دیں تو پھر میں نے ایک سونہ حلوہ نکالا اور یہ جو نا میں نے بچوں کو توڑ کے دے دیں یہ بھی ماشاءاللہ کراچی کے سوغا تھے گی تو یہ جو نا پھر میں نے توڑ کے بچوں کو دے دیا میری کوشش یہ ہی ہوتی کہ میں نے کو میٹھا نہ ہی دوں لیکن پھر بھی جو نا بچے نہیں چھوڑتے حسن جو ہے وہ آج کل موبائل جو نا اس کو پاپا کا مل جاتے تو وہ موبائل میں لگا رہتا ہے اور اس کے وجہ سے جو نا پاپا اس کے اس پر نراز بھی ہو رہے تھے کہ تو حسن موبائل نہیں دیکھا کروتا ہے کیونکہ حسن کی موبائل جب بھی وہ موبائل یوز کرتا ہے نا حسن کی ایک آنک جو نا بہت زیادہ ریڈ ہو جاتی ہے یہ مطلب پتہ لگتا ہے کہ حسن نے آج موبائل یوز کیا تو ایک آنک پہ اس کے بہت زیادہ فرق لگتا ہے تو ہم جو نا اس باب پہ کافی حسن پہ نراز ہوتے ہیں غصہ بھی کرتے ہیں گے تو آج سے جو نا حسن پہ سختی سے جو نا پابندی لگے کہ حسن نے جو نا موبائل کو ہاتھ بھی نہیں لگانا کیونکہ وہ خود تو لیتا ہے ساتھ چھوٹے بھین بھائی جو ہوتے ہیں نا وہ بھی پھر موبائل میں لگ جاتے ہیں چلو کبھی کبھار تو ٹھیک ہے ہو گیا لیکن دیلی بیس پہ جو نا پھر ہم نے کا نی دوبارہ اس کے عادت لگ جائے گی تو ادھر جو نا پھر میں اپنے کپڑے لے کے چلی گی اس ٹیم تک جو نا میں اپنے گھر کے سارے کام کر چکی تھے الحمدلیلہ سارا گھر میں نے دھولیا تھا اور اب میں سٹیسفائی تھی کہ اب بھی میرا گھر بلکل صاف ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے گا مجھے کوئی ٹینشن نہیں تھی ونہا مجھے ہوتا ہے کہ آج میرا گھر گندہ ہے صاف نہیں ہے گا تو کچھرا وغیرہ بھی میں پھیک کر آ گئی تھی اس کے بعد جو نا میں نے کپڑے نکالے اپنے بھی نکالے بچوں کی بھی نکالے کیونکہ بچوں کو پھر مسجد بھیجنا تھا اور اپنے نکالے تھے کہ ان کو مسجد بھیجنے سے پہلے جو نا میں پہلے فریش ہو جاتی ہوں کیونکہ تھکاوٹ ہو گئی تھی اچھی خاصی اس کے بعد جو نا پھر میں کچن میں چلی گئی تھی اور جو میں نے دیکچی چینج کر دی تھی کیونکہ وہ کالی تھی تو میں نے کہا میں رکھوں گا تو چولے پر کالی ہو جائے گی تو ادھر جو نا اس دیکھچی سے نکال کے میں نے صاف دیکھچی میں کھانا ڈال لیا تھا تو ادھر جو نا ہماری دیکھیں اب جو نا ہانڈی بلکل سیٹ ہو گئی کیونکہ کافی دیر تک جو نا میں کام کرتی رہی تو وہ پکتا رہا شوربہ تو وہ سیٹ ہو گیا ادھر جو نا ہمارے مزے کی چاول جو نا بلکل تیار تھے دھڑکیے والے اور جو کہ ہم کھا چکے باقی جو نا ہم رات میں کھا لیں گے آپ صرف رہ گئے تھے بڑھتا نا اور وہ میرا دل تھا کہ میں تھوڑا ٹھائر کے دوں گی اور یہ دو جو تھا نا میں نے رکھا تھا کپ میں ایک کپ چاہے بناوں گی لیکن جب یہ کچن میں آئی تو اس کے اوپر سے نا جو میں نے کور کیا ہوا تھا ایک ڈھککن سے وہ گیرا ہوا تھا تو پھر میں نے شک کے دور پر اس کو چھوڑ دیا کہ اب ہمارے گھر پر ایک چھوٹی بلی آتی نا میں نے کہا میں اس کو دے دوں گی وہ پی لے گی یہ تو پھر میں نے اپنے پانی کی موٹر من کر دی اور پھر میں چلی گئی ایک روم میں کپڑے پریس کرنے کے لئے کیونکہ پھر آسا ایسا چار بجے کے بعد تھنڈ ہو جاتی ہے گی اور اس کے بعد اگر میں فریش ہونے کی تو پھر نزلہ کام تو پکا ہی ہے گا اس لئے میں نے کہا میں ابھی دھو پھے گی تھوڑی تھوڑی تو میں فریش ہو جاتی ہوں تو یہاں پھر میں نے اپنے کپڑے پریس کرنے لگی تھی اور ابھی سردی ہے لیکن اتنی نہیں ہے کہ موٹے کپڑے اور پروپر جرسی وغیرہ پہل لیں میں صبح لازمی جرسی پہل لیتی ہوں صبح کا ٹائم جو اچھا خاصی ٹھنڈ ہوتی ہے اور رات میں ہوتی ہے بھر دن میں جو انا نارمل سا ہی موسم ہوتا ہے اتنی زیادہ ہیوی ٹھنڈ نہیں ہوتی ہے گی شکرہ لگا کر اس طرح ہی موسم رہی اس طرح سردی گزار جاتا پھر ٹھیک ہی ہے میں کڑی پتے کی طرف آگئی وہ سٹور کرنے تھے اس کو پہلے میں نے کہا میں اس کو نکال لیتی اس کی ڈڑنیوں سے ایک پتہ کر کے اس طرح یہ ہوگا ہم اس کو پورے سال کریں ہم سٹور کر لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور یہ چلے بھی جائے گا تو میں نے ایک ایک پتے کو نکالنا شروع کر دیا تھا کیونکہ ہزبنٹ جو اس ٹرم تک آئے نہیں تھے اور پھر میں بچوں کو مسجد بھیج چکی تھی تو میں فری تھی ویسے بھی اور پھر میں نے کہا میں یہ کام کر لیتی ہوں لگے ہاتھوں نا میں بیٹھنا تو آج ہیں نہیں میں نے تو میں نے پھر یہ کام شروع کر دیا سارے پتے نکال دیا اپنا میں اس کو اچھے سے واش کر لوں گی واش کرنے کے بعد جب یہ سوک جائیں گے نا ان کے اندر کا پانی ختم ہو جائے گا بلکل ڈرائے ہو جائیں گے تو پھر یہ خراب نہیں ہوں گی یہ لمبا ٹائم جو نا سٹور ہو کے آپ چلا سکتے ہو تو مجھے بھی اس کا فلیور بہت پسند ہے سپیشلی تڑکے وغیرہ میں نا مجھے اس کا فلیور بہت ہی پسند آتا ہے تو بس پھر میں نے اس کو واش کرنا شروع کر دیا تھا اور اس کو بہت اچھے سے واش کرنا کیونکہ ہری جو پتے والی چیز ہوتے ہیں اس میں بہت مٹی ہوتی ہے کیا پہلے مجھے تھا کہ اس میں اتنی مٹی تو نہیں ہے لیکن جس طرح میں اس کو توڑنے بیٹھی تھی نا پتے کو تب مجھے پتہ لگا کہ اس میں کتنی زیادہ مٹی تھی تو خیر میں نے ایک ایک پتے کو اچھے سے صاف کر کے دھویا ہے گا تاکہ کوئی بھی مٹی اس کے اوپر نہ آ رہے اور جب مجھے کبھی بندہ کے چند پکانے کے لیے کھڑے اور یوز کر رہے ہو نا پھر نہیں یاد دیتا کہ آپ نے دھویاں دھویاں فٹا فٹ جورہ ڈال لیتے ہو تو پھر وہ نہیں اچھا اس لیے جو نا میں نے پہلے سے واش کر لیا پہلے سے تھوڑا سی محنت کر لیں گے تو بات کے لیے تھوڑا آسانی ہو جائے گی تو بس اس کو جو نا میں ابھی واش کر ہی رہی تھی کہ ہمارا جو نا وہ دروازہ بج گیا پہل میں گئی دروازے کی طرف تو دروازے پہ آئے تھے میرے ہزبن جی اور وہ لے کر آئے تھے میرا پارسل تو وہ آئے تھے کہ تمہارا پارسل آ گیا تو وہ میں لے کر آ گیا ہوں تو یہ نا ہمارا پارسل ہم نے کیا اس کو انبوکس مطبع سوچو سوچا تھا وہ تو نہیں آیا لیکن بہت برا بھی نہیں تھا بہت ففٹی ففٹی مطبع تھا میرا اس پر ریویو میں نے سوچا تو ایسا نہیں تھا کہ اس طرح سے ہوگا بہت یہ کچھ اس طرح کا تھا میں آپ کو دکھا دیا اس میں ہم نے تین ووچ منگ آئی تھی اور دو جو ووچ ہیں وہ میری فرنڈ کی تھی ایک میری تھی تو جو اس کی والی تھی وہ میں نے اوپن نہیں کی میں نے کہا جب میں وہ آئے گی تو پھر اس کے سامنے ہی اوپن کروں گی وہ اس کی چیز ہے تو میں نے اس کو نہیں کھولا بس دیکھ لیا کہ اس میں کیا تھا تو جب مجھے سمجھ میں آگئی گئی اس کا پارسل تو میں نے اس کو پیک کر کے سائیڈ پر رکھ دیا اور جو میری والی گھڑی ہے اس کی جو سوئی ہوتی ہے وہ ہی نہیں آئی تو بتاؤ گھڑی چلے گی کیسے اور میں ابھی بھی ویسے ہی لگائے ہوئی سامنے کیونکہ اس کی سوئی نہیں آئی ہے گی تو لیکن لاسٹ میں جو نا میں آپ کو دکھا ضرور دوں گی یہ کیسے لگی ہے گی کیونکہ جب میں ابھی جس ٹم یہ پارسل آئے تھا میں نے اپنی فرنڈ کو میسج کر دیا تھا کہ تم آجو پارسل آگیا تو پھر ہم جو نا تمہارے والی پارسل کی بھی انبوکسنگ کر لیتے ہیں گے پارسل آجو اور انبوکس نہ ہو تو آپ کا بات ہے کیسے پیٹ میں گڑ گڑ ہوتی ہے تو خیر یہاں جو نا ہم اپنے پارسل کو کھول کے بیٹھے تو ہمیں جو نا کافی دماغ لگیا اس کو لگ کہنا ہے گا سمجھ میں بھی آگئی تھی ہمیں کس طرح سے سیٹ کرنا ہے گا یہ میں نے مگایا کہ دراز سے کیونکہ در چلی تھی یارہ یارہ کے سیل پر ایک چیز تو سمجھ میں آگئی کہ سیل میں جو چیزیں ہیں نا وہ صحیح ہو ایسا ممکن مطلب ضروری نہیں ہے ضروری نہیں ہے ممکن تو نہیں بولا جائے کہ ہاں ضروری نہیں ہے کہ سیل میں جو نا ہر چیز آپ کو صحیح مل جائے بہتر یہی ہوتا ہے کہ شاپ پر جا کے لے لو ویسے بھی میں تو آن لین میں دو تین دفعہ دھو کھا چکے ہیں پھر بھی پتہ نہیں کیوں آن لین منگا لیتی ہوں سمان اور ابھی بھی دو سے تین جگہ جو نا پیسے فسے میں ہیں گے دیلی ان کو میسیج کرتی ہوں پر ان کا جو رسپونس ہوتا نا وہ کوئی بھی ان کا خاص من نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں جی ہم نے جو نا آپ کا پارسل دو تین دفعہ بھیجا تھا وہ رٹان آگیا تو میں نے کہا آپ کے پارسل کوئی پروف تو ہوگا نا آپ نے کس کوریر کمپنی سے بھیجا تھا اس کا پروف ہوگا آپ مجھے وہ دے تو وہ بھی نہیں دیتی تو یہ میری فرنڈ آگئی تھی اس ٹیم اور اس ٹیم جو نا ہم نے اس کا پارسل کھولا وہ تھا اس کی جو وچ تھی نا وہ ہارٹ شیئر پہ تھی ادھر جو نا ہم نے اس کو جوائن کیا جوائن کیا وہ تھا تو وہ بہت پیاری لگ رہی تھی اس کی پیچھے جو نا لائٹنگ بھی آئے گی تو وہ لائٹ بھی بہت پیار تھی لیکن ہمارا جو بورٹ تھا نا وہ کافی دھور تھا لیکن اس نے کہا جب میں روم میں سیٹ کروں گی باجی تو پھر میں نے آپ کو ویڈیو بنا کے بھیجوں گی میں نے کہا چلو پھر جب وہ بھیجی گی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی تو خیر یہ جو ہارٹ شیئر پہ تھی یہ پھر بھی بہت پیار تھی لیکن جو دوسری والی ہم نے میں گئی تھی نا وہ مجھے نہیں اتنی خاص لگی تھی ادھر جو نا یہ میں نے دھوکے پارسل آ گیا تھا تو یہ کام دھر رہ گیا تھا لیکن خیر جب مجھے یاد آیا تو پھر میں نے اس کو جو نا کپڑے پہ پھلا دی ہیں وہاں یہ صبح تک جو نا خراب ہی ہو جانے تھے اس کو پھر میں نے اچھی طرح جو نا ک کپڑے پہ پھلا دیا تاکہ اس کا جو بھی ایکسٹرہ پانی ہے نا وہ خوشک ہو جائے تو ادھر دیکھیں جناب یہ جو نا گھلی سیٹ کر دی گی میری فرینڈ نے سیٹ کی ہے کہ تو یہ وہ اس کی دکھا رہی ہیں کیونکہ جو میری والی گھری اس کی تو خیر سنیاں نہیں تھی تو خیر پھر ملتے ہیں اگلے ولوگ میں اللہ حافظ